اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں آپ کا دوست محمد سجاد اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سجاد ملک ویلاو یوٹیوب چینل تو پیارے دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کالے تیتر کو سردیوں میں رکھنے کا طریقہ تو پیارے دوستو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ابھی جو دن چل رہے ہیں تھوڑا سا مطلب کہ گیارہویں مہینے کی یکم تک پریز کے دن ہیں تو آپ لوگوں نے اپنے تیتروں کو ان دنوں میں ساتھ رکھنا ہے پہلے بھی میں نے دو تین ویڈیو اس پر مکمل ڈیٹیل اپلوڈ کی ہے کہ آپ لوگ اپنے تیتروں کو ساتھ رکھو گے تو وہ کریز کریں گے اگر آپ اس کو گرم چیزیں دینا شروع کر دو گے تو وہ کریز بند کر دیں گے تو چلے جی یہ ایک الہدہ ٹاپک ہے تو سردیوں میں آپ نے کیا کرنا ہے فرنڈز آپ نے بڑی احتیاط کرنی ہے کبھی بھی اپنے تیتر کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ غفلت نہیں برتنی ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ بیماریوں کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے لیکن ایک اچھا جو شکین ہوتا ہے جو مطلب کہ ایک بندہ واقعی دل سے کہتا ہے کہ مجھے کالے تیتر سے محبت ہے اور میں بڑی شام کرتا ہوں کالے تیتر کی تو پتہ اس بندے کا سردیوں میں ہی چلتا ہے جب ایک تیتر بول نہیں رہا ہوتا وہ خموش کھڑا ہوتا ہے تو اس کی بٹھیں صاف کرنا اس کی جو گدی ہے اس کو دلائی کرنا اس کو سمالنا رکھنا خورا کے دینا نس کے دینا اس کی اوپر پیسے خرچ کرنا تو تب ایک اچھے شکین کا پتہ چلتا ہے کہ وہ واقعی میں شکین ہے تو فرنڈز آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اپنے علاقے کی موسم کے مطابق آپ نے اپنے تیتر کو ڈھال لینا ہے اور اپنے علاقائی موسم کے مطابق آپ نے اپنے تیتر کو رکھنا ہے تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر سردی زیادہ ہے تو مطلب صبح جو ہے وہ آپ اپنے تیتر کو تھوڑا سا لیٹ بیر نکالے تاکہ اس کو سردی نہ لگ جائے تو شام کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ دن کو اس کو آپ نے پرا پر دوپ وغیرہ لگانی ہے شام کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ تھنڈ ہونے سے پہلے پہلے وقتی آپ نے اس کو کور کر دینا ہے اس کو دانہ پانی دے کر اس کو جلدی آپ نے رکھنے کی کوشش کرنی ہے اچھا اس کے علاوہ جی صفائی کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے آپ نے یہ نہیں ذہن میں رکھنا اور سب سے بڑی بات مین چیز یہ ہوتی ہے آپ نے اپنے ذہن میں یہ بات نوڑ کر لینی ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دال سے ڈولی کو بھرا دیتے ہیں جی کیا ہمارے تیتر کے سامنے تو خوراک پڑی ہوئی ہے تو وہ بھوکھا نہیں ہے یار آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو چیزیں عدلی بدلی کر کے دیتا رہنا ہے یہ کوشش کرنی ہے کبھی کوئی چیز دیں کبھی کوئی چیز دیں کبھی مٹر دیں کبھی ٹماتر دیں کبھی یہ چیزیں جب آپ اس کو عدلی بدلی کر دے ہوگے تو وہ کبھی کوئی چیز کھا لے گا کبھی تھوڑی سی کوئی چیز کھا لے گا تو شام تک اس کا پیٹ جو ہے وہ مکمل بھار جائے گا تو انشاءاللہ سردیوں میں اگر سردیاں کا سیزن ایک ایسا سیزن ہوتا ہے جس میں بندہ دو سے تین چار تیتر پائیں تیتر بلکہ جتنے مردی تیتروں بندہ آسانی سے سامال لیتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ خالی ان کی کیر کرنی ہوتی ہے پنجروں کی ڈولیوں کی صفائییں کرنی ہوتی ہیں اور اس کو نسخے وغیرہ یا خوراکیں وغیرہ دینی ہوتی ہیں باقی بندہ کور گار کر آکھتے تھے کیونکہ اس کی مین وجوہات جی ہوتی ہے کہ اس سیزن میں تیتر نے بولنا ہوتا نہیں ہے تو بندے کو ٹینشن نہیں ہوتی کہ ایک جو ہے وہ زیادہ بول رہا ہے تو دوسرا کم بول رہا ہے یا ایک جو ہے وہ دوسرے کے نیچے دب نہ جائے تو ایسی ٹینشن نہیں ہوتی لیکن اگر آپ کے پاس ایک تیتر بھی ہے تو آپ نے اس کی کیر مکمل طور پر اس طرح کر کے لے آنی ہے اس کو خوراکوں میں اس طرح اس طرح ڈھال کر لے آنے تاکہ جیسے سیزن آئے تو پھر آپ کی جو شونک ہے اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہ ہو پریشانی نہ ہو آپ کا مکمل ایک تیتر یہ تیار ہو کر میدان میں اترے تو میں امید کرتا ہوں یہ آج کی میری چھوٹی سی ویڈی جو ہے آپ کے لئے بہت زیادہ آپ کی شونک کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہوگی تو ہمیشہ کی طرح فرینڈز آپ سے ایک ہی روکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل پر فرس ٹیم آئے ہیں تو چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں شیئر کر دیں بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ہر ویڈی کو نوٹفکیشن جو ہے وہ بہت آسانی آپ کو مل سکے اسلام علیکم